ہنگامی صورتحال سے نمتنے کی تربیت عربوں کے فرن جدید اسلحہ سب ناکے سابر سبززار میں سڑک پر نیم پاکل نوجوان کو پکڑنے میں ڈاکٹرین اہلکاروں کی ناہلی چھوڑی کے لیے دوٹنے والے عمر کا پیچھا کرتے ہوئے فائر کھول دیا سرعام گولیوں کی تر تڑاہت دل کے قریب لگنے والی گولی جان لیوہ ثابت ہوئی بارے جانے والے نوجوان کے لواہکین کو بھی معاف نہ کیا نوجوان پر گولیاں برسانے کے بعد لواہکین کا پولیس کا تشدد ڈنڈے دھکوں کا استعمال لاش زبردستی ایمبلنس میں ڈالتی ڈاکٹرین اہلکار نے ہمارے بچے پر جان بوچ کر گولی چلا تھی فائر امیر کے دل پر لگا اور موقع پر دم توڑ گیا بورسہ کا الزام ڈالفن فورس کے خلاف شرید احتجاز پولیس نے زبردستی مظاہرین کو منتشر کر دیا اس کے جتنا ہے یار دیکھو اس کو یار پانچ سے جوان ہو آپ لوگ اس کو پکڑو یار اس کی ٹانگ میں لگا کے گولی اس کو پکڑو یار اس کو اس کی دل کے اوپر تین فیر محل کے اس کو پکڑائے گی یہ پنجاب پولیس کیوں ہمارے سائد ایسے کر رہی ہے لیڈیس میں لاتھی چارج کیوں انہوں نے یہ سارے بندے ادھر گوا ہے نجائز مارا اس بچے کو نیم پاکل شخص نے پانچ سے چھ شہریوں کے چھ شہری سے زخمی کیا ڈولفن کا ایک اہلکار مبشر بھی شوری کے بعد سے زخمی ہو گیا مبشر کو تشویشنا خالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا سبزہ ظاہر واقعے کی ابتدائے ریپورٹ ڈی آئی جی آپریشنز کو پیش کیا نیم پاکل امیر کے ہاتھ میں چھوڑی ڈولفن کے ہاتھیاروں سے ہتکناک تھی کیا چار اہلکار ایک نیم پاکل کو زندہ پکڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اہلکار کے زخمی ہونے کا مطلب ہے امیر اسے گتھم گتھا ہوا تھا جن پانچ سے چھے افراد کو امیر نے زخمی کیا وہ پرستہ زخمی لوگ کہاں ہیں معمولی زخمی ہونے سے ڈولفن اہلکار حواس پر کافو کیوں نہ رکھ سکے واقعہ ایک سوالات بے شمارت میں جنم لے لیا اربو روپے کے خطیر پنچ سے تیار ہونے والی ڈولفن بھی آم پولس کے نقشے قدم پر ڈولفن کو آم پولس سے زیادہ ٹریننگ دی جاتی ہے ہیوے بائیک اور اسلحہ چلانے کی بھی خصوصی تربیت لیتے ہیں حملہ آور کو کابو پانے کرنے کا عملی حصوصی طریقہ سکھایا جاتا ہے ہوای فائرنگ سے ڈرانے کی ہدایت ہے انتہائی ناکزیر حلاق میں ٹرانگ پر فائرنگ کی اجازت ہے سبزہزار کے واقعے میں ساری تربیت کی نفی کر دی گئی سبزہزار میں نیم پاکل امیر کی حلاقت کا معاملہ لہوت نیوز نے فوٹیچ حاصل کر لی فوٹیچ میں ڈولفن اہلکاروں کو امیر کا تاکک کرتے دیکھا جا سکتا ہے ڈولفن اہلکار امیر پر فائرنگ کرتے بھی مصرح رہا ہے سبزہزار میں ڈولفن اہلکاروں کی فائرنگ سے نوجوان کی حلاقت کا معاملہ وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب سے ریپورٹ تلق جا بہاک شخص کے لواحقین کو انصاف فراہم کیا جائے واقعے کی ہر پہلو سے مکمل تحقیقاتی ریپورٹ پیش کی جائے ذمہ داروں کا تعیون کر کے قانونی کاربائی عمل ملائے جائے وزیرعالہ پنجاب کی ہدایت سبزہزار میں نوجوان کی حلاقت بظاہر اختیارات سے تجاوز کا معاملہ لگتا ہے ویڈیو اور پولس افسران کی ریپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا مدائی کا بیان پھر ریکارڈ کیا جائے گا اور ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی صوبائے وزیر قانون گراجہ بشارت کی لاہور نیوز سے گفتگو سی سی پیو لاہور بی اے ناصر کا جناح اسپتال کا دورہ سی سی پیو نے سبزہزار کے علاقے میں زخمی ہونے والے ڈاکٹر اہلکار کانسٹیبل مبشر کی آیادت کی کہا پولس اہلکار ہمارا سرمایہ ہے اہلکار کے علاج میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی ڈاکٹر محووظ اشرف آصف جلالی اور حکومتی وفد کے مذاکرات کامیاب ڈاتا دربار کے سامنے دھرنا ختم کرنے کا اعلان ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کہتے ہیں آسیا کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی تجویز قبول کر لی ڈھرڈے کے گرفتار شرکہ کو رہا کیا جائے پانی کے غیر قانونی کنیکشنز کو قانونی دائرے میں لانے کا منصوبہ باسا کا ایمنیسٹی سکیم متعارف کروانے کا فیصلہ غیر قانونی کنیکشنز ہولڈر کو ایک ماہ کی محلت ملے گی سکیم کے لیے ورکنگ پیپر تیار سکیم سے فائدہ نہ اٹھانے پر غیر قانونی کریکشن پر ایک لاکھ روپے جرمانہ اور تین ماہ کی قیت کی سزا ہوگی جائے راب کی زبطی کا معاملہ اسحاگڈار کے گھروں سے کروڑوں روپے مالیت کی دو گاڑیاں غائب نیپ ٹیم نے اسحاگڈار کا گھر چیک کیا تو ایم وی انیس لینڈ کروزر اور اے وائ انیس مرسیریز غائب تھی نیپ کا گاڑیوں کی تلاش کے لیے میک میک سائز کو مراسلہ سپیم کوٹ نے نیپ کو جائے دا زبط کرنے کا حکم دیا تھا شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈر واپس لینے کے لیے سپیکر قومی اسمبلی کو خط جوڈیشل ایکٹویزن پانل کے سر برا اظہر صدیقہ چیئرمن نیپ اور ڈی جی نیپ کو لکے قط میں موقع شہباز شریف کی درخواست زمانت مسترد ہونے کے خلاف نزدستانی کی اپیل دائے ہائی کورٹ نے غیر قانونی طور پر شہباز شریف کی درخواست زمانت مسترد کی درخواست گزار ایک اے ڈوگر احتجات اور دھرنے قادم حسین رسفی اور پیر افسل قادری سمیت چار سو مظاہرین کے خلاف درش ایف آئیہ سیل مقدمے میں دہشتگردی ملک سے بقاوت دنگا فساد پھیلانے سولہ ایم پیو اور دفعہ ایک سو چوالیس کے خلاف ورسی سمیت دیگر دفعہ شامل کی گئی تھی دھرنا ختم ہوتے ہی شہر کی صفائے کے نگران ادارے متحر رہے الو ایم سی کا عملہ مال روڈ سمیت اہم سڑکوں کی صفائے سترائی میں مصروف پی ایچ اے کا عملہ بھی ہمرا صفائی کمپنی نے سولہ ہزار ورکرز کی اتوار کی چھوٹی منصوب کر دی ڈرائب اینڈ میں عالمی تبلیگی اجتماع کا چوتھ ہروں شرکہ کی آمد کا سلسلہ جاری سیکیورٹی کے سخت انتظامات شرکہ کو مکمل تلاشی کے بعد پینڈال میں داخل ہونے کی اجاست آج استماعی دعا کرائے جائے گی حاجی مولانا عبدالوحاب کی ایک بار پھر طبیعت ناساس استماع میں شرکت نہیں کر سکیں گے احتتامی دعا مولانا ابراہیم کروائیں گے گگانام اسپتال میں آتز زدگی سے بچی کی ہلاکت کا معاملہ صبح وزیر سہر جوکٹر یاسمن راشد کی متاثرہ بچی کے گھر تاج پورس کی مامت اہل خانہ سے اظہار تاثیر کہا انکوائری کمیٹی ریپورٹ پر آتز زدگی کے ذمہ داروں کا تاریون کیا جائے گا کسی کی غفلت ثابت ہوئی تو سخت کاربائی ہوگی گنگرام اسپتال بھی گئیں موقع بارس کا معاینا کیا شہر کے چار اسپتالوں کے ایم ایس تبدیل ڈاکٹر نور محمد کو ایم ایس نیامنشی اسپتال تائینات کر دیا ڈاکٹر محمد امیر پی آئی سی کے ایم ایس بنا دیا گئے ڈاکٹر سید کم برزیا کو ایم ایس سرویسی اسپتال لگا دیا گیا ڈاکٹر منیر احمد بوری گورن مزنگ اسپتال تائینات پنجاب پولس میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار کا سلسلہ جاری لاہور کے چودہ ڈی ایس پی سمیت ایک سو اکتر ڈی ایس پی سکیتا باطلے شاکت علی شیخ ڈی ایس پی لائر مال محمد اشرف امر کمپنی لاہور کی خالی اسامل پر تائینات جمشید علی ڈی ایس پی اسلامپورا نویر اکمل رائوین محمد ریاس نمہ کوٹ پکر بشری راجہ ڈی ایس پی مصری شاہ تائینات محمد اشفاق کو ڈی ایس پی چونگ عبدالغفور کو ڈی ایس پی اقبال ٹاؤنگ لگا دیا گیا ایکسپو سینٹر میں تین روزہ ڈیجیٹل پرنٹنگ ایکسپو کا آگاہ سبائی وزیر سنت اور تجارت میاں اسلام اقبال نے افتتہ کیا سٹالز پر جا کر کپڑے کو چیک کیا میاں اسلام اقبال کا کہنا ہے سپیشل ایکنومک زونز میں سنتے لگانے والوں کو دس سال ٹیکس استثنہ حاصل ہوگا اور مارل ٹاؤن میں ڈاچی میلا ثقافتی رنگ بکھر گئے ہاتھ کی کڑھائی والے ملبوسہ جو پٹے اور منفرد آرائشی اشیاء خواتین کی توجہوں کا بھر بن گئے